رحمان الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب کریش شنگیت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح آپ کو ہستا بستا رکھیں آج جمعہ ترمبالک کا دن ہے آپ کو بہت جمعہ مبارک ہو ابھی میں مسجد کی طرف جا رہا ہوں جمعہ پڑھنے کیلئے پہلے انشاءاللہ جمعہ پڑھیں گے اور پھر انشاءاللہ میلوک آغاز اللہ جمعہ ادا کر دیا ہے انشاءاللہ بہت اچھی آواز تھی بھائی صاحب کی گرمی بھی آج کافی تیز ہے آج کب لوگ سٹارٹ کرتے ہیں جی جمعہ سے پہلے سلون گیا ہوا تھا کٹنگ کروانے کے لیے کیونکہ بہت بہت زیادہ بڑھے ہوئے تھے اور بہت بڑھے لگ رہے تھے اور میری کوشش یہی تھی کہ میں چاندرہ سے پہلے کٹنگ کروانوں اس کے بعد جمعہ دا کیا ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد قبرستان جاؤں گا وردین کبر پر حاضری کے لیے اور وہیں سے قبرستان سے آگئی دکان ہے ایک مٹی کے برتن کی وہاں سے مٹی کے برتن لینا ہے محمد عبداللہ کی وجہ سے لگایا ہے یہ بار بار چھات پر جاتا ہے اور اوپر گرمی بہت تیز ہے آج اور محمد عبداللہ کو غصہ بھی آتا ہے بہت سے آتا ہے آج ہاں اندر بیٹھتے ہیں پانچے کے لیچے آج گرمی واقع بہت تیز ہے اور جمعہ سے پہلے بھی یہ چھات پر چڑھا ہوا تھا ابھی اس کو نیچے اتا رہا ہے اور چھات کے اوپر ہم نے تعلیٰ لگا دی تاکہ یہ بار بار اوپر ریجسٹر لے کے دینا ہے بہلے ابھی اسٹوکشن جائے گا کچھ ریجسٹر لینا ہے محمد ہے محمد عبداللہ کے یہ پیسو پہلے جمعہ کے بعد ابھی بھائی صاحب نے شاپ کو لی ہے کتنے نانے ہیں انگل جی ایک سو بھی ہے نا محمد عبداللہ بھی پتا تھا کہ ہم تو کھان پر جا رہے ہیں یہ لو آپ کے لیے لی ہے پہنچ پہ چکے ہیں جوپ کافی آتا کام ہو چکی ہے اور ابھی میں قبرستان جا رہا ہوں ہیلوٹ میرے پاس ہی ہے اور موٹر بائک کھڑا ہے بائک کے گھر کے پاس وہاں سے موٹر بائک لینا ہے اور قبرستان کے پاس میرا ایک دوست بھی رہتے ہیں اسے بھی ملاقات کرنی ہے اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم احلالقبور جی تو میں قبرستان میں داخل ہو چکا ہوں میرے وہ دین کی قبریں اس سیٹ پہ ہیں دونوں ایک والدہ کی قبر ادھر اور والدہ صاحب قبرستان دعا کرنے کے بعد ابھی برطن لینے کے لیے جا رہا ہوں مٹھی کے برطن میں کھانا بنانا اور مٹھی کے برطن میں کھانا دونوں مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے اور میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مٹھی کے برطن یوز کیے جائیں ابھی ایک مٹھی کے ہنڈی چاہیے اور ایک پانی والا گھڑا چاہیے اور ایک دہیں جمانے کے لیے مٹھی کا بڑا سا برطن دیکھنا پڑے گا کیونکہ دہیں ہم گھر میں بناتے ہیں بزار اور دہیں ہم کم سے کم جوز کرتے ہیں اور دوست کا گھر بھی دکان کے پاس ہی ہے مٹھی اور شعب کے پاس ہی ہے دوست کا گھر ابھی اس کو بھی وہاں سے لے دوست کے گھر کے پاس پہنچ گیا ہوں ابھی دیکھتے ہیں گھر پہ ہے کہ نہیں دیکھیں اس کو لگا دیکھیں اسلام علیکم پاپا کدھر ہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں نے کہا چلو آپ سے بھی ملاقات ہو جائیں اچھی بات ہے جی آپ بلکل ہوتوب کے فین ہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں ابھی نماز پڑھنے میں کہتا ہے جی صاحب بلکل جہاں نماز میں کھڑا ہوا تھا آپ نماز پڑھنے میں در پانچ میں بیٹھ کروں اندر آئین آپ بیٹھیں ابھی اسر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور میں انتظار کروں ان کا ابھی وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں ساتھ ساتھ ان کے ساتھ گبشہ بھی ہو جائے گی اور ساتھ مٹھے کے برطن بھی ہیں نماز پڑھ کے آگے ہیں چلو جی اللہ شاہر اللہ شاہر اللہ شاہر اللہ 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 لے دنر آئین inde یا وڈی قتلی پانچھے بنگیانہ سالوں نے کہنا پاک چلے جیسے چیز رمضہ مبارک آ گیا رب کی عطا رب کا کرم روشن ہوا در نور کا چھک جائیں گے دنیا کے رم مٹی کے ہنڈی لیے ہیں ایک گھڑا اور جگ پانی پینے کے لیے کلاس اور یہ دن جمانے کے لیے اب ان کے ساتھ کو ریڈ کا کرتے ہیں ریڈ ابھی کنفارم نہیں کیا انکل سے ابھی انکل سے کوئی ساپ تب کر رہے ہیں پیسے کم کروا رہے ہیں ساڑھے پندرہ سور پہ آنکل لینے گا لیکن ادھر جب آیا ہوں تو اور کی چیزیں پسند آگئی ہیں لیکن میں اکیلا ہوں اور میں سوچ رہا ہوں یہ چیزیں میں مٹسائکو پہ لے لے کر بوری گارا ان سے میر جائے تاکہ میں ہس آنے کے ساتھ لے جائیں در نور کا چھٹ جائیں گے دنیا کے عام انکل جی بوری کو بڑی دیو تاکہ ساری چیزیں بھی چاہتے ہیں توڑے میں ڈھار رہے ہیں اور اللہ کرے کہ میں کریئے سے پاس کوئی رسی بھی نہیں ہے پیچھے میں باندھوں اس کو انکل نے توڑے میں ساری چیزیں ڈال دی ہیں ان کے پاس رسی نہیں ہے ابھی یہ سامان سارا وسیم بھائی کے گھر لے کے جائیں گے اور وہاں سے رسی کے ساتھ باندھ کر پھر اپنے گھر میں لے گئے جانے گا یہ کافی وزنی ہے چلو وسیم بھائی چلو آپ پکڑویں پھر مجھے پکڑا آگئے تو وسیم بھائی کے گھر کے پاس پہنچ گئے ہیں ابھی وہ رسی لے کے آرے ہیں انشاءاللہ پھر اس کو پکڑ دے بس آخری تجھ پہ رسالت ہے ختم اللہ اللہ میں تھوڑی سے ٹیم رہ گیا اور میں آرام آرام سے جا رہا ہوں کیونکہ مجھے ڈا رہا ہے کہ برطان ٹوٹر میں دار پہنچ گیا ہوں چھوٹے بھائی کو بلایا ہے وہ ہلپ کروائے گھر اس کو کھولے میں اور افتاری میں ٹوٹر پانچ منٹ رہ گئے ہیں افتاری میں ٹوٹر دو منٹ رہ گئے ہیں اللہ حمد صلی علی سیدنا محمد وعالی والسافی والسلم میں نکال لیا ہے بلکل اینڈ ٹائم پہ گھر پہنچاؤں اور ابھی تک برطان اسی رم پڑے ہوئے تھوڑے دیر کے بعد برطان تھوڑے سے نکالیں گے انشاءاللہ ان کو واش کریں گے پھر انشاءاللہ ان استعمال میں لائیں گے آپ بھی کوشش کیا کریں زیادہ سے زیادہ مٹی کے برطان یوز کیا کریں مٹی کے برطان میں کھانا سمت ہے اور جس گھر میں مٹی کے برطان ہو اس گھر کی فرشتے زیارت کے لیے آتے ہیں مجھے ذاتی تو مٹی کے برطان میں کھانا بہت اچھا لگتا ہے اور آج کے بلوگ بس یہیں تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا انشاءاللہ ملیں گے نئے بلوگ میں تب تک اجازے دیجئے اللہ حافظ